یہ کس طرح سے ونڈوز فارم اپلیکیشن کریئٹ کی جاتی ہے ویڈوز سٹوڈیو یوز کرتے کر میں یہاں ویڈوز سٹوڈیو 2010 یوز کر رہا ہوں نیو پروجیکٹ میں چلا جاتا ہوں سی شاپ کو سلک کرتے ہوئے ویڈوز اپلیکیشن کریئٹ کریں گے اچھا یہاں دیکھیں کہ اگر آپ ویڈوز بیسک یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈوز بیسک پر جا کے آپ اپنی جو بھی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہوں ٹمپٹس سلک کرنا ہے اچھا لیکن چونکہ ہم ویڈوز بیسک نہیں سی شارپ یوز کریں گے اس ٹوٹوریل کے لیے تو میں یہ سی شارپ میں آ جاؤں گا آئیکنز ڈیفرنٹلی آپ کو نظر آئیں گے وین فارم اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو وینڈوز فارم اپلیکیشن ہم لیں گے اور اس کا نام رکھیں گے یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں میں اس پروجیٹ کو سیف کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو اپنی لیکیشن بتا دی ہے سی میں کلاس پروجیٹ میں اور یہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ڈیریکٹری کریٹ کرے گا اس نام سے سلیوشن کے نام سے میک شیور کہ آپ نے وینڈوز فارم اپلیکیشن سلیکٹ کر دی ہے اوکی کرنے پر یہ ہمیں ایک فارم بنا کے دے دے گا جس پر ہم اپنے کنٹرول سوگرہ رکھیں گے یا جو بھی اب ہم آگے کام کرنا چاہیں گے وہ کریں گے لیکن اس ٹوٹوریل میں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم ہمیں کیا چیزیں بنی بنای ہی ملتی ہیں میں اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا صرف میں نے اس کو نیو پروجیکٹ کریٹ کیا ہے اس کو تھوڑا ڈریک کر کے بڑھا کر دیا اور سمپلی میں اس کو رن کر دیتا ہوں یہ جو گرین بٹن ہے میں اس سے رن کر سکتا ہوں یا ایف فائف پریس کر کے میں اس کو رن کر سکتا ہوں اچھا میں جب اس کو رن کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ایک بنوہ بنایا فارم میرے سامنے موجود ہے حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک نیا پروجیکٹ بنایا تو یہ وہ بیسک چیز ہے جو کہ مجھے بن فارم اپلکیشن کرنے پر بائی ڈیفولٹ ملتی ہے اس میں فارم کا آئیکن موجود ہے جو اس کے بیسک آپریشن ہوتا ہے وہ موجود ہیں میکزمائز کا بٹن مینیمائز کا بٹن اور کلوز کا بٹن موجود ہے میں اگر یہ دیکھوں کہ یہ فائل کہاں کریٹ ہوئی ہے تو سولیشن ایکسپلورر میں جاکے میں اپنے پروجیکٹ پر رائٹ کلک کروں گا اور اوپن فولڈر این ونڈوز ایکسپلورر میں جاکے کلک کروں گا کلک کرنے پر یہ وہ لوکیشن اوپن کر دے گا جہاں ہمارا ہی پروجیکٹ سیفٹ ہوگا دیکھئے جو میں نے اس کو لوکیشن بتائی دی سی میں کلاس پروجیکٹ وین فارم ایپ ٹیٹوریل اور وینڈوز فارم ایپ ٹیٹوریل اس نے پروجیکٹ کر دیا ہے اچھا اگر میں اپنے روٹ پروجیکٹ کے سولیشن کے روٹ پر آوں گا تو ایک سولیشن فائل ہمیں ملے گی اور ساتھ میں ایک فولڈر جس کے اندر کے ہماری فائل موجود ہیں یہاں پہ اگر میں بن میں جاتا ہوں اور ڈی بک میں جاتا ہوں تو مجھے اس کی ایکزی فائل بنی ہوئی ملے گی ایکزی فائل جب ہم اس کو رن کرتے ہیں پروجیکٹ کو کریٹ ہو جاتی ہے یہ تمام اس کی فائلیں رن کرنے پر کریٹ ہوتی ہیں اگر میں ان کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں تو جب میں نیکسٹ اس کو رن کروں گا تو دوبارہ بن جائیں گی یا پھر سی میں اس کو کمپائل کروں گا بیل سولیشن میں جا کے میں اس کو کمپائل کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آرہین جی بیل سولیشن میں ایک پروجیکٹ موجود ہے وہ سکتے ہو گیا وہ کمپائل ہو گیا اگر میں جا کے اس کو دیکھوں گا تو دیکھیں وہ ایکزی فائل دوبارہ کریٹ ہو چکے اگر میں سمپلی یہیں سے اس پر ڈبل کلک کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے فارم بن کے آ جاتا یہ ایکزی بلکل اس طرح سے جیسے کہ ایک سٹینڈالون آپ کو ایکزی فائل ہوتی ہے اس کا اگر آپ شارٹکٹ کریٹ کر لیں ڈیسٹوپ پہ تو بلکل اسی طرح سے یوز ہو سکتی جیسے کہ کوئی اور پرگرام یوز ہوتا ہے آپ دیکھیں سمپلی آپ کا ایک فارم ہے جو کہ بن گیا ہے اچھا ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلوڈ کر لیتا ہے جب آپ ایک نیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو ایک پرگرام فائل آپ کو بن کے ملتی ہے ایسی آپ کو کسی شارب میں سب سے پہلے مین میتھڈ ایکسکیوٹ ہوتا ہے تو وہ مین میتھڈ آپ کو آپ کے پرگرام میں بن کے مل جاتا ہے ایک کلاس آٹومیٹکلی آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے پرگرام کے نام سے مین میتھڈ بناتا ہے جو فارم اس نے آپ کو بنا کے دیا ہے اس کا انسٹنس یہاں پر کر دیتا ہے اور اس کو رن کر دیتا ہے یہ سیٹنگ آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا مقصد سرویس اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ جو چیز ہمیں بنی بنائی ملتی ہے اس میں ہمیں کیا کیا ملا ہے اچھا یہ جو فارم ملا ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ فائلز ملتی ہیں کسی ریسورس فائل ڈیزائنر فائل اور پدا تے خود وہ فارم اگر ہم اس کی ڈیزائنر فائل پہ جائیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کچھ کوڈ ہے جو یہ آٹومیٹکلی ہمارے لئے جنرلیٹ کرتا ہے اچھا اب میں ڈیزائنر فائل کچھ فلحال کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا میں ڈیزائن پہ جاتا ہوں ٹول باکس دیکھیں ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا تو میں بیو میں جا کے ٹول باکس پہ کلک کرتا ہوں ہمارے سامنے آگئے ٹول باکس میں بٹن لے کے کر لیتا ہوں اس پہ رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز لیتا ہوں پروپرٹی ونڈو میں جا کے میں اس پہ کچھ میسیج لکھ باتا ہوں فر اگزامپل بھوکے اور انٹر دباتا ہوں جب میں ایک بٹن کو اپنی مرضی سے موف کر سکتا ہوں اپروپیٹ لوگیشن پہ رکھ کے اب جب میں اپنی ڈیزائنر فائل جا کے دیکھوں گا اس فارم کی جو پیچھے بنی ہوئی تو تھوٹ سے موڈیفائیڈ ہو چکی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بٹن کا ایک ویریابیل ڈکلیئر ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا انسٹینس کریئٹ ہوا ہے اور اس کی کچھ پروپرٹیز ڈیفائنڈ کی گئی ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ اس نے آپ کے لئے کر دی ہیں اچھا یہ جو لوکیشن سوغیرہ بنی آپ کے ڈیزائن کے بہاف پر بنی ہے اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی جو لوکیشن ہے 378 بائی 81 ہے اگر آپ اس کو موف کرتا ہیں بلکل فان کے شروع میں لے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی 1,2 آگئی اگر آپ اس کو چاہیں خود کورنر سے اٹھ کے آپ کی دیو ہوئی لوکیشن پہ آگیا ہے 100 by 200 آپ یہاں سے چینج کریں کوٹ سے ڈیزائن فائل سے چاہت کھر ڈیزائن میں چینج ہو جائیں گے اور اگر آپ وہاں سے چینج کریں گے ڈیزائن سے ڈیزائن 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 میں جا کے اس کا name update کرتا ہوں let's say btn ok تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا name update ہو چکا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ location میں اس کی location چینج کر رہے تھے تو چینج آ رہی ہی ہی تھی ہیں اور size کے اندر جو آپ اس size دیکھیں یہ چیز store کر رہا ہے اب ہم اس کو next video میں explore کریں گے what is point and what is size یہ ہے next video میں جائیں گے ابھی تک کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ designer file کس طرح سے back end پر کام کر رہی ہے next video میں ہم اس کو دوبارہ اور اور کس طرح سے اس کی پوری execution پر فارم ہو رہی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی پوری چیزیں